اور یوکرین کی اگر بات کرتا ہے روس کے حملے کے بعد جہاں امریکہ آگ بگولا ہو گیا ہے وہ یہ پر اپنی ناظرین کو بتا دے کہ کہی دیگر خبرے بھی وہاں سے آ رہی ہیں اور ریشہ کا جو حملہ ہے اس میں آپ کو بتا دے کہ کشمیر کے کہی تلبہ وہاں فسے ہوئے ہیں کریمنہ ایک سو اسی اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت کافی یوکرین میں جو ہے حلہ مچا ہوا ہے لوگ پریشان ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس حملے کے بعد جہاں کشمیری تلبہ اور ملک کے کہی لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں اور انہیں کہا کہا کہ وہ احتیاط بڑھتے گھروں میں ہی رہے درنے کی کوئی زورت نہیں ہے لیکن اپنی ناظرین کو اس قبر سے بھی روشنا کر دے کہ کشمیر کے کہی تلبہ اس وقت وہاں پر فسے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو پہلے پتہ دے گئے یوکرین میں ایک سو اسی کشمیری تلبہ جو ہے وہ درماندہ والدہ انفکروندہ صحیح سلامت وافسی کے لئے جمعہ کشمیر انتظامی کی کاروائی بھی شروع ہوگی ہے یوکرین میں روس کی فوجی کاروائی کے بعد وہاں درماندہ کشمیری تلبہ کے اہل خانوں میں تشویش کی لہر بھی دوڑ پڑی ہے سرنگر کے حدرپور علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک تلبہ تعلیم کے والد کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا یوکرین میں زیر تعلیم ہے تاہم اس سے رابطہ ملکتہ ہو گیا ہے ناظرین یہ بڑی خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے